الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجراً اللہ المبدت فی القربہ صدق اللہ لظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سجدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا علیہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ الصلاة والسلام علیك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا حبیب اللہ ابھی میں نے اور آپ نے علامہ صاحب سے بڑی خوبصورت گفتگو قرآن و حدیث کے حوالے سے سنی قرآن کی دلیل بھی پیش کی اور نبی پاک علیہ السلام کی وہ الفاظ جو حضور نے بیان فرمائے عربی میں حدیث کے وہ جملے بھی آپ نے سنائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر عمل کو دیکھ بھی رہے ہیں جانتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اب جانتے ہیں تو پھر یہ بھی جان لو کہ حضور ہمارا درود بھی سن رہے ہیں ہمارا درود و سلام بھی حضور بولو سنتے ہیں سن رہے ہیں اور میں کہا کہوں اکثر اس طرح جس طرح پاک نبی پاک کے بارے کے میں سلام پیش کر آنا بے توجہی سے اگر مولوی جو اور لاکہ قوے گا تو پھر جو اور لاکہ پڑھاں گے بے توجہی سے مولوی قوے گا تو پڑھاں گے اور ویسے اگر ہم کہہ دے تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اللہ مزلی اللہ محمد یہ انداز ہوتا ہے ہمارا درود پڑھنے کا میں کہا کرتا ہوں بندے کے سامنے اس کا پیر آ جائے بندے کے سامنے اس کا باپ آ جائے بندے کے سامنے اس کا وزیر آ جائے پرائم منسٹر آ جائے تو بندہ کتنا احتمام کرتا ہے سلام کے لیے ساجد دھاج کے جاتا ہے اور سلام کرنے میں بھی کوشش کرتا ہے کہ منت لجاجت احترام عزت کے ساتھ سلام کروں چھوٹے بڑھ کرنے کوئے کہا پرو جے پرو جیو لیکن خدا کی قسم جس بارگاہ میں ہم درود و سلام پیش کر رہے ہیں وہ مصطفیٰ غریبوں کو بھی اتنا پیار کرتے ہیں امیروں کو بھی اتنا پیار کرتے ہیں بلکہ غریبوں کو جو دھکے دیتے ہیں حضور ان کو سینے سے لگاتے ہیں تو پھر اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہوئے اتنی ڈھیل اور اتنی بے توجہ گئے کیوں اقیدہ بھی ہے کہ حضور دیکھ رہے ہیں اور ہمارا درود زن رہے ہیں بس اتنا عرض کر دیتا ہوں بے توجہ گی والا درود و سلام بھی ضائع وہ بھی نہیں جاتا بس یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر فرشتہ پیش کر دیتا ہے اور اگر دل سے پڑھیں گے تو حضور خود سنے گے اور توجہ بھی فرمائیں گے جواب بھی عطا فرمائیں گے سبحان اللہ نماز پڑھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں پڑھنی چاہیے اتہیات نماز کا ایک اہم رکم ہے اسی طرح نمی اتہیات اہم رکن ہے اتہیات للہ والسلوات والتویبات یہ وہ توفہ ہے کہ جب میرے اور آپ کے پہلے نبی علیہ السلام میراج کی رات اللہ کی جناب میں پہنچے نا رب کے قرب خاص میں پہنچے تو دو محبوبوں کی ملاقات ہے مزمل بھائی آپ کی ٹوپی کہاں چلے گئے درمی لاغری سر پہ رکھو حضور کا ذکر ہے جن کے پاس ہو کپڑا تو سر ڈھاپ کے حضور کا ذکر سنا کرے اب وہ دور ہی چلا گیا جب میں پہلے گھروں میں ہوتی تھی تو ماں باپ کہتے تھے بیٹا سر پہ کپڑا کر لیو اب تو باپ بھی نہیں لے کیا تھا سر پہ کپڑا بزرگ سے آنے پیر صاحب گرمہ آیا کرنا تھے تو ماں باپ بھی کہا کرتے ہیں بیٹا سر پہ ٹوپی کر کے جائیے نمینا جائیے ننگا سر پیر صاحب کے پاس اب وہ دور ہی چلا گیا اس لئے اس کا خیال احتمام کیا کریں بندہ احتمام کر کے جتنا جاتا ہے اتنا کرم بھی زیادہ ہوتا ہے توجہ بھی ہوتی ہے اس لئے آج وہ روحانیت نہیں ملتی محفلوں میں نہ ہم وہ شوق لے کے جاتے ہیں بس بھولا لیا کے اترامو دکھانا پہ جانا بھی ضروری ہے نہیں جاؤں گے تو نراض ہو جائیں گے اس لئے نہ آیا کریں اس لئے آیا کریں اللہ راضی ہو جائے مدینہ والا مصطفیٰ راضی ہو جائے سبحان اللہ تو حضور علیہ السلام میراج کی رات اللہ کی جناب میں قرب خاص میں جب پہنچے تو چونکہ اللہ کی جناب میں پہنچے حضور چھوٹے ہیں اللہ بڑا ہے حضور مخلوق ہیں اللہ خالق ہے بے شک سے ٹھیک ہے تو جب بڑے کی بارگہ میں جاتے ہیں تو چھوٹا سلام کرتا ہے اب چونکہ اللہ کی جناب میں نبی پاک نے سلام نہیں کیا اللہ کو حضور نے کیوں نہیں کریا سلام نہیں کریا کیوں نہیں کریا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کیسے کہہ دیں اور کوئی بھی نہیں کر سکتا اللہ کو سلام یا اللہ تجھے سلام کیونکہ سلام یہ ایک دعا ہے اور اللہ کے لئے دعا کہ اللہ تجھے سلامتی حاصل ہو یہ بات بنتی نہیں ہے سمجھ میں نہیں آتی اللہ ہی سلامتی فرماتی ہے اللہ ہی سب کو سلامتی دیتا ہے تو اس لئے نبی پاک علیہ السلام نے سلام نہیں کیا جانتے تھے نا یہ بارگاہ انوہیت ہے اس لئے حضور نے یوں شروع کیا اللہ میری طرف سے تمام تحییتیں یہ سارے تحفیں یہ عبادتیں یہ ظاہری یہ بدنی یہ مالی یہ ساری عبادتیں تیرے لئے ہی لے کے آیا ہوں سبحان اللہ میں جو کچھ بھی لے کے آیا ہوں اللہ یہ سب تیرا ہے اور تیرے لئے لے کے آیا ہوں اللہ راضی ہو گیا جب رب نے یہ سنانا میرے محبوب نے مجھے کیا پیارا جواب دیا ہے اور کس خوبصورت لفظوں میں یہ سرکار کہہ رہے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں یہ الفاظ عرض کیے تو اللہ رب العالمين جلہ وعلا نے خوش ہو کے فرمایا آگے جملے کیا ہیں اتہیات کون ہی اندھا میں رکھا لیں آج میں نواز جیسے کہا سکھا کر جاؤں تھا لیکن کیا کروں ٹیم تھوڑا ہے پھر سر کی گھٹن ہو جائے گا اتہیاتو للہ وصلواتو وطویبات کے آگے جملے کیا ہیں سارے بولو کیا جملے ہیں اسلام علیکہ اب اگلے جملے یہ رب کے ہیں اللہ نے فرمایا اسلام علیکہ ایوہا نبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے رب نے فرمایا محبوب تیرے تھے بھی سلام ہوئے میری آرامتہ ہونے تھے میری طرفوں برکتہ ہونے سبحان اللہ یہ علیکہ وآلہ سلام یہ بریل بھی نے آپ پہ نہیں گھڑیا علیکہ وآلہ سلام نے بولا صلات وآلہ علیکہ وآلہ سلام نے بولا آمد رضاں گھڑیا مولو نا آمد رضاں اس سے پہلے تو پتھائے کو نہیں مولو نا تجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ تو محراج اللہ کی بارگاہ میں جب حضور گئے تو رب نے فرمایتا علیکہ آئیوہ النبی سبحان اللہ علیکہ نماز لیے پھرتا ہے تبلیغوں میں تو نماز لیے پھرتا ہے تجھے سلام نہیں آتا جو رب نے عطا فرمایا ہے اسی سلام کو کہتا ہے گھڑا ہوا ہے یہ گھڑا ہوا نہیں ہے رب کا پڑا ہوا ہے سبحان اللہ رب نے فرمایا السلام علیکہ آئیوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا سادہ سے ترجمہ اگر اردو زبان میں ملاد اکبر میں اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو ترجمہ بنے گا یا نبی اللہ نے کہا یا نبی سلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جب حضور نے اپنے اوپر سلام رب کا لیا کہ اللہ نے مجھے سلام دی ہے مجھے سلامتی اطاف فرمائی مجھے رحمتی اور برکتی اطاف فرمائی ہے حضور ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں ابھی عظیمی صاحب بیان کر رہے تھے نا قرآن کی آیت کے سورت توبہ کی آخری آیت کے حوالے سے حضور امت سے کتنا پیار کرتے ہیں اس مقام پر بھی رب کی جناب میں ہے اللہ کے قربے خاص میں ہے لا مقانوں میں حضور نے امت کو یاد کرتے ہیں امت میں نیکوکاروں کو بعد میں یاد کیا گناہگاروں کو پہلے یاد کیا ہے سبحان اللہ نہیں سمجھے آپ اس جملے پہ تو تردک کے بولنا تھا آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار نے اللہ کی جناب سے سلامیاں لے کر کے اب جب واپسی باری آئی نا جواب دینے کی تو عرض کی اللہ کی جناب میں السلام علینا مولا ہم پر بھی سلام ہو سبحان اللہ ہم پر بھی سلام ہو وَعْلَا عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اور مولا جو تیرے نیکوکار بندے ہیں ان پر بھی سلام ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں یہ جو علینا کے اندر نون علیف نا ہے نا جو ہے ہم پر نیکوکاروں کو طولک بیان کر دیا وَعْلَا عِبَادِ اللَّهِ اس وَعْلَا وہ تیرے نیکوکار بندے داتا علی اجبیری بابا فرید مینودین چستی سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ ان پر بھی تیرا سلام پر ان سے پہلے مولا ہم پر بھی سلام یہ ہم کون ہے علماء فرماتے ہیں ہم میں اس سرکار نے ہم غلاموں کو شامل کیا جو گناہگار ہیں سبحان اللہ جو حضور کے امتی کلمہ پڑھنے والے جن کا ایمان سلام جن کی عقیدت مصطفیٰ کے ساتھ تھی حضور نے ان کی طرف دیکھ کر کے کہا مولا یہ جو امت میرے پلڑے میں ڈالی ہے اس پر بھی تیرا سلام ہو سبحان اللہ سبحان اللہ پھر ہم بلاد نہ منائیں پھر ہم جگرہ دے رات جگرہ ہم نہ کٹیں لوگ پوچھتے کیوں ساری ساری رات ذکر کرتے ہو ہم کہیں سرکار نے میرات کی رات ہمیں یاد رکھا ہم ہر رات حضور کو یاد کریں پھر بھی کم ہے سبحان سبحان السلام علینا مولا ہم پر بھی سلام وعلی عباد اللہ واؤ کے ساتھ ساتف کے ساتھ سرکار نے علق کر کے کہا تیرے نیکوکار بندوں پر بھی سلام ہوں سبحان اللہ ہمیں اپنے دامن میں لیا ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے سید نصیر رحمت اللہ نے کہا لیکن آپ غزو کی نہیں سننے کہ روزہ لگ رہ سار نے میرے کھل رات میں تھکے ہو روزہ کی مار ہو نہیں نہیں روزہ مارتا نہیں روزہ تو بنا دیتا ہے روزہ سمار دیتا ہے روزہ نکھار دیتا ہے روزہ رسول کا پیار دیتا ہے سبحان سبحان ہوں تو عرض یہ کر رہتا ہے یہ اتحیات ملا ہے ہمیں حضور نے ہمیں سلام کہ اب نبی کی بارگاہ میں امتی سلام کرے بے توجہ یہ سلام ہے جو تیری بگڑی بنانے والا ہے یہاں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی جس کو نبی پہ دلگ و سلام کی عادت پڑھ جائے نا وہ قبر میں بھی کہے گا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتو ان پائے ناز سے اب کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اسی دن ربا کے واضدے ان کے لئے تو مر گیا ہوں ان کے بارے میں پوچھتے یہ کون ہے پرے اٹھو مجھے سلام پڑھنے دو ان پہ عادت جب سلام کی اللہ اکبر مضمون تو میرا پتہ نہیں کیا تھا میں کہاں کر رہا ہوں اللہ اکبر ہم حضور پہ جب دو دو سلام پڑھیں تو اتنی توجہ ہو اتنی سرکار کی توجہ ہے نا اب ہماری بھی توجہ ہونی چاہیے اب پڑھیں ذرا سارے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ سلام بس میں لمبی جوڑی بات نہیں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور تھوڑی سی میں نے مولا کائنات مولا علی کی آج کل جو ہے وہ یوم شہادت ہے آپ کا یوم علی ہے آپ کی شہادت کا دن ہے تو علی نواز بائی کے والد گرامی کی سال سواب کی اس ہوں کہ ذکر علی کا ذکر کر کے علی نواز بھائی کے والد گرامی اور ان کے والدہ مرغومہ ان کے لئے وہ اس سال سواب کر دیں گے انشاءاللہ سونا رب بھی راضی مدینہ مدینہ مصطفی بھی راضی سبحان علی ہونا چاہیے کل علی کا دن ہے آج رات علی کی ہے سبحان اللہ خیر ایک حدیث بڑی مشہور علی ایک پس اس میں سے نکتہ پوری حدیث پر گفتو کروں گے تو کافی ٹائم لگ جائے گا آپ کی گفتو کو سن رہا تھا مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا ماشاءاللہ ایک حدیث رمضان شریف کے دنوں میں خاص طور پر ہر کی کمائی کھانے والے وہ کہتے رمضان بھی کھالی نہ جائے میں کچھ کہ گیا ہوں وہ جو زمانے کے بڑے بڑے کنجر ہیں بڑے بڑے بغیرت جو ساری مربیہ یائی کی کمائی کھاتے ہیں وہ کہتے رمضان بھی کھالی نہ جائے رمضان میں بھی وہ ٹوپی رکھ آجاتے نیا ان انکریوں کے ان لڑکیوں کے دپٹے بھی گئے جب وہ بریق سا دپٹے رکھ کے آکے بیٹھ گئے ٹی وی پی اور ہم اس سے دین سیکھ رہے ہیں بہلا سواب کا کام ہے بے یا بندے سے دین ہم نے کیا دینا ہے ہم دین لیں دات تالی عجویر کے ماننے تا گونا قرآن پڑھ رہا تھا جس نے قرآن صرف ایک مہینے کے لئے لیا ہو پیسے کمانے کے لئے جس نے نبی کا ذکر اور دین اور شریعت کے مسئلے صرف ایک مہینے کے لئے لئے ہو پوچھا تو جائے کیا خدا صرف رمضان شریف میں ہے کہ اس کا دبو تو اس لئے امت کو چاہیے ان کا بائی کارڈ کرے ان کے پروگرام نہ دیکھے نہ ان کی ریٹنگ بڑھائے نہ ان کے چینل اوپ ایک طرف جائیں آپ نے دین سیکھنا ہے مدنی چینل دیکھو سبحان اللہ چوبیس گھنٹے کے ہر سیکنڈ میں دین سکھا رہا ہے اور اس طرح سکھا رہا جس طرح اللہ راضی اور مدین مصطفی سبحان اللہ خیر یہ حدیث وہ بھی بیان کرتے ہیں حدیث بڑی مشہور ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے شہابہ بیٹھے ہوئے ہیں سرکار آئے شہابہ نے حضور کا استقبال کیا حضور نے ممبر پر پاؤں رکھا آمین کہا دوسری پوڑی پہر رکھا پھر بھی کہا آمین تیسری پوڑی پہر رکھ پھر بھی نبی پاک نے کیا فرمایا آمین شہابہ رضوان اللہ علیہ وآلہ مجمعین نے آج خلاف معمول دیکھا تو بارگئی رسالت مہم علیہ وآلہ پوچھ حامل ہوں گے اپنی سماعت میں بالکل ادھر مرکوز رکھئے گا توجہ حظیمی صاحب صحابہ نے کوئی یہ پوچھ کے بتا دیا جو چیز ہم نہیں جانتے وہ نبی جانتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ رسول سب کچھ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں اس سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہی آج آپ نے تین مرتبہ آمین فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا جبریل دعا مانگ رہے تھے انہوں نے تین دعائیں کی ہیں میں نے تین دفعہ آمین کہا پہلی پوڑی پہ جب میں پاؤں رکھ رہا تھا جبریل یہ دعا مانگ رہے تھے یا اللہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے جس کو ماں باپ ملیں بڑھاپے میں مل جائیں اور پھر وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لئے جنت نہ بنا سکے اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر سکے وہ بندہ ہلاک ہو جائے جبریل نے یہ دعا مانگ میں جب میں دوسری پوڑی پر پاؤں رکھ رہا تھا جبریل دعا مانگ رہے تھے یا اللہ وہ بندہ بھی برباد ہو جائے جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلام کا نام آئے وہ بھی برباد ہو جائے میں نے کہا آمین جب تیسری پوڑی پر میں پاؤں رکھ رہا تھا جبریل دعا مانگ رہے تھے یا اللہ وہ بندہ بھی علاق ہو جائے جسے رمضان نصیب ہو جائے رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے اور پھر وہ اپنی بخشش والے کام کر کے مفرط نہ کروا سکے وہ بخشا نہ جائے وہ بھی برباد ہو جائے میں نے کہا آمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبولیت میں تو کوئی شاکی نہیں جبریل فرشتوں کا سردار دعا کر رہا ہے امام الانبیاء نبیوں رسولوں کے سردار آمین کہہ رہے قبولیت ہے تو کیا ہم نے ماں باپ کے نافرمانوں کو حلاق اور برباد ہوتے نہیں دیکھا آج کے دور میں بولو حضور علیہ صلی اللہ علیہ نام کی بے عدوی کرنے والوں کو برباد ہوتے نہیں دیکھا رمضان شریف کا احترام نہ کرنے والوں کو حلاق ہوتے نہیں دیکھا اس پر تھوڑا سا تفسرہ کھوں گا تھوڑا سا زیادہ لمبہ نہیں کیونکہ میں دکھ ہوتا ہے رمضان شریف میں مسلمانوں کا ملک ہے اسلامی جمہوری پاکستان اور بندے بے دھڑک کھا رہے ہیں نہ خوف خدا نہ شرم نبی کوئی پرواہ نہیں اور اگر کوئی بیچارہ کیا بھی دے کیا کر رہا ہے میرے بانی کا رمضان شریف ہے ہمارے کے بھوک پڑ رہی تھی کیوں کنگلے ہو گئے دانے ختم ہو گئے بھائی یعنی معاذ اللہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بندے روزہ رکھتے ہیں وہ کنگلے ہیں وہ بیکار ہیں وہ بیکاری ہیں وہ منگتے ہیں ان کے گھر میں کیڑی پھرگی اپنی بولی میں کہہ دوں ہے وہ سمجھتے ہیں بس یہ بیکاری ہیں یہ منگتے ہیں اور یہ گالی کہاں تک جاتا ہے سوچ آپ لیں جو اس طرح مو پھٹ بندہ ہو اس کا کفر میں جانے کا خطرہ ہے اس کا نکاح ختم ہونے کا خطرہ ہے یہ جملہ کہاں تک جاتا ہے رسول اللہ نے روزے رکھے نبیوں نے روزے رکھے شہابہ نے روزے رکھے اولیاء نے روزے نہیں جملہ مو سے پھٹ نکاح دیتا ہے پتہ نہیں گالی کس کس کو جا کے پہنچے گی تیرا جملہ کس کس کو لگے گا الٹا کوئی خوف آنے کے شرم آنے کے بندہ کہے اچھا یار دعا کر اللہ مجھے توفیق دے یاد رکھئے جس کو شرع مجبوری ہو بیمار ہو اس کے لئے بھی شریعت میں یہ حکم ہے علماء بیٹھے ہیں میرے پاس موبائل میں بھی حوالے موجود ہیں جس کو واقعی شرع مجبوری ہو واقعی بیمار ہو واقعی مسافر ہو اس کے لئے بھی شریعت رمضان میں یہ حکم کرتی ہے تو روزہ اگر نہیں رکھ سکتا تو بے دھڑک لوگوں کے سامنے کھا بھی نہیں یہ بھی واجب ہے کہ روزہ دار کی حالت میں چھپ کے کھائے روزہ داروں کے سامنے کھائے گا تو گناہ گار ہوگا لیکن بغیرت حکمران وہ پرمیشن دے دیتے ہیں اس کو پرمیٹ ہے لی اس کو اجازت ہے لی یہ ہوتر کھور ہوتی بقاعدہ ٹیمیں ہوتی جو سرس کرتی دیکھتی بھی کون کھا رہا ہے اس کو پکڑتے اور جناب اس کو سزا دیتی لیکن اب ایک آوائی بگڑا پڑا نیچے سے لے کے اوپر تک سبی ایک لطیفہ سنا دوں آپ کو سچا لطیفہ گھڑا ہوا نہیں میرے ایک دو تین نیچے چھپ چھپ اس کے سامنے تو خواہ بھی نمازی بندہ آگیا کہتا میں یقین جانے میں نے بیس سال پچیس سال میں کبھی جب سے سودی سنبھال میں نے کبھی روزہ نہیں رکھا تھا میں نے ایک روزہ رکھ دیکھ لے تو کہتا میں روزہ رکھ لیا سگرٹ کا وہ بڑا رسیہ ہے ایک دن میں پتن دو تبی ٹوچین کر کے پھی جاتا ہے خیر وہ کہتا میں رکھ لیا ابھی روزہ ابھی افسر ہے چھپی نہ کر دے داڑی رکھ انواز جی آدمی ہے روزہ رکھ میں چلا گیا میرا افسر آیا دس بڑی وہ آیا آتے اس نے کہا ہاں مجھے کہتا روزہ رکھ ہے تم نے میں نے کہا ہاں جی رکھ ہے چھوڑ تو نہیں بول رہے میں نے کہا سر سچی کہہ رہا ہوں قسم لے لے آچھا چلو اچھی بات کہتا کون کون بیٹھے در تربی میں دیکھ کے آیا میں نے کہا جی اپنے اپنی کمرے میں کوئی مسئل وہ بڑا افسر تھا اس میک میں مجھے کہتا مجھے سامنے بٹھا کہتا نان چھولے اور اچھے سی چائے دودھ پتی اور تھنڈا سا پانی لے کے آ جا کہ لگا میں بڑھا ایران میں نے کہا سر کیا بات ہے آپ نے روزہ نہیں لکھا بیٹا میں جد بھی پڑھنی ہوتی ہے تو بہرحل میں مریض آدمی رکھ نہیں سکتا کہتا یقین جانے میں تو اتنا غصے میں آیا خیر میں نے اس کے سامنے تو کہا نہیں لیکن اتنا دکھ مجھے لگا میں نے پھر یہ مو پہ اس کہا سر آپ کی گھر میں ایسی آپ کی گاڑی میں ایسی آپ کے دفتر میں ایسی آپ تھنڈے میں نکلیں اور تھنڈے میں چلے جائیں آپ کو دن ٹائم پاس ہونے پتہ نہ چلے پھر بھی آپ روزہ انگیخت کیسے مریض ہیں آپ چل تو اپنا کام کر مجھے دین تکھر آتا ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ماحول کہاں تک بگڑا ہوا ہے ایک بچارہ دنیا دار سا بندہ اس نے زندگی پہلی دفعہ روزہ رکھا یقین جانے اس نے دو بجے مجھے فون کیا اس کی جان پہ بنی سگرٹ پیر کے ناکادی تھا اس نے دو بجے مجھے فون کیا جمیل بھائی روزہ توڑ سکوں کوئی اس کی سزا کوئی اس کا جرمانہ میں نے کہاں تو نے روزہ رکھا ہے مجھے بھی پتہ تو یہ رکھتا نہیں میں نے کہاں روا تو اپنے پارے پوچھ رہ رکھتا ہے یار بس آج میں تنہ بات میں بتاؤں گا یہ میری جان پہ بند رہی میں نے بتاؤں میں توڑ میں نے یہ پورا کر پھر میں شام کو اس کے گھر گیا اسے تسلی دی اسے پیار سے سمجھایا اس کو اٹھارہ روزے رکھوائی سبحان اللہ اٹھارہ روزے اس کو میں رکھوائی بکیا جو تھے کہتا یار میں کان کو ہاتھ لگاتا نہیں درداری دیکھتا ہوں اس کے نماز غریب رکھتا ہے غریب دین جو ہے وہ غریبوں میں رہ گیا ہے اور یہ حضور کا فرمان ہے وقت آئے گا کہ دین غریبوں میں مجھے گا اور میں نے کہا قیامت کے دن یہ غریب اتنا خوش نصیب ہوگا آج مان نہیں ہے تو کیا ہوا آج نوکری کرتا تو کیا ہوا آج نوکری تو اس لئے میرے بھائیو ہمیں اپنی ذات اپنے حصے کا کام کرنا جائیے ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں روزہ رکھا کریں رمضان کا اہدرام کیا کریں اس کا بڑا ہی نام ہے بارال آخری بات اس حوالے سے جو حدیث میں نے سنائی اس میں ایک نکتہ ہے وہ بس میں بیان کر کے اور پھر میں ایک نات سناتا ہوں آپ حفیز ذکر علی میں کچھ انشاءاللہ جملے پیش کر کے جلدی اختتام کرتے ہیں حدیث میں ایک نکتہ یہ ہے دعا کون کر رہے تھے اگر آپ یاد ہے تو دعا کون کر رہے تھے اب اتنا جیسے جبرید علی السلام کہاں دعا کر رہے تھے ماشاءاللہ بولو بولے کرو بولے سے یہ پتہ چل دے کہ آپ پک کر رہے ہیں بات کو نہیں حضور آمین پوڑیوں پہ کہہ رہے تھے جبرید دعا کہاں کر رہے تھے آسمان پر کچھ نے جواب دیا آسمان پر یعنی میں سیدھی سادھی آپ کو گھمن گیری میں ڈالوں دو جگہ بنتی ہیں یا تو یہ کہا جائے جبریل سدرت المنتحہ پہ دعا کر رہے تھے حضور مدینہ میں سن رہے تھے سبھال جو نکتہ ہے وہ یہ ہے جبریل دعا کر رہے تھے سدرت المنتحہ پہ اور بغیر دعا مانگ رہے تھے اور حضور کہا سن رہے تھے مدینہ میں اپنی مسجد میں ایک جواب تو یہ کہ جبریل سدرت المنتحہ پہ دعا کر رہے تھے لیکن دوسرا جواب یہ ہے کہ جبریل وہیں آئے ہوئے تھے مسجد میں آئے ہوئے تھے صحابہ کو نظر نہیں آرہ رہے جبریل تو پھر سننی کا عقیدہ مضبوط اور ایمان مضبوط کہ اس لئے تو ہم سننی کہتے ہیں ہم یہاں قادرپور میں بیٹھ کے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑے ہیں حضور مدینہ میں سنتے ہیں جب سدرت المنتحہ پر بیٹھے جبریل کی سن لیتے ہیں تو پھر پورے جہار میں اپنے غلاموں کا بھی سلام وہ سن سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگر یہ کہا جائے نہیں جی وہ مسجد میں آگے دعا مانگ رہے تھے میں کہتا ہوں پھر بھی سننی کا قیدہ کہ جبریل نے یہ بتا دیا اللہ سنتا تو ہر جگہ پر قبول مصطفیٰ کے قدموں میں کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سنتا تو صدرہ پہ بھی ہے آسمان میں بھی ہے سارے جہان میں رب ہی سنتا ہے بشت لیکن قبول مصطفیٰ کے قدموں میں کرتا میں صدرہ چھوڑ کے یہاں آئے سوڑا دعا میں مگدہ پیا آمین تُسا کو سبحان اللہ بشت لوگ حدیث پڑھتے ہیں حدیث میں غور نہیں کرتا یہ سنی کا مزاج ہے کہ سنی حدیث پڑھتا ہے حدیث میں بھی عظمت مصطفیٰ کے موتی تلاز کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ محبت حضور کی بار کے درود السلام پڑھے کہ آپ کا درود مدینے میں